دوستو دو دن پہلے میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی کہ دیش کا بڑا بینک ڈوبنے والا ہے اچھی ہزار کے قریب لوگوں نے اس کو دیکھ لیا ہے اور کافی کمنٹس اس کے نیچے آئے ہیں بہت لوگوں نے میرے کو تعریف کری ہے کہ اروڈا جی ہمارے کو وارن کر دیا ہمارے کو الٹ کر دیا ہمارے کو اڈوائز کر دیا تھانکس فار اپ ڈیشن یہ بھی لکھا ہے بہت اپریشیٹ کیا گیا ہے کہ آپ نے پہلے جن جن بینک کا نام لیا ہے وہ بھی بالکل سچ نکلا اب ہمارے کو اشارہ دیتیا ہے کون سا بینک جا رہا ہے تو بہت لوگ پریشان ہو جائیں گے بہت کسٹمر پریشان ہو جائیں گے تو جو ویورز کے کمنٹس ہیں بہت اچھے آئے ہیں لیکن کچھ لوگوں کی شنکہ یہ ہے انہوں نے کمنٹس میں جتائی ہے ایک نے تو یہ بتایا ہے کہ بینک کی حالت بڑی ستھر ہے بہت اچھی ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ڈوب جائیں گے ایک نے یہ کہا ہے کہ روڈا جی آپ ڈوب جائیں گے بینک نہیں ڈوبیں گے میرے ڈوبنے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میں ڈوب جاؤں تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے اگر بینک ڈوب گیا تو کتنے لوگ سوسائیڈ کریں گے کتنے کسٹمر کو ہارٹ ڈیک ہو جائے گا یہ انتاجہ لگا ہے میرے ڈوبنے سے کسی کو ہارٹ ڈیک نہیں ہوتا ہے یوٹیوب ایسی چلتا رہے گا ہزاروں لاکھوں لوگ یوٹیوب پر ویڈیو ڈالتے ہیں اگر میں چلا گیا میں ڈوب گیا تو کوئی اور ڈال دے کوئی فرق نہیں پڑتا ایک نے اور لکھا ہے کہ شیئر مارکٹ جو بینک کے شیئر ہیں وہ بہت اوپر جا رہے ہیں تو شیئر مارکٹ اوپر جا رہی ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بینک ڈوبنے والا ہے دیکھئے کیسا اس کا دماغ ہے کیسا اس نے کرائٹیریہ بنا ہے کہ بینک کا شیئر اگر اوپر جاتا ہے تو اس کا مطلب بینک ڈوبنے والا نہیں ہے دیکھئے پڑے لکھے لوگ ایسے سمجھدار لوگ بھی بیٹھے ہیں دیش میں جن کو یہ نہیں پتا کہ یہ آرٹیفیشل سیئر مارکٹ کو آرٹیفیشل جمپ دیا جا سکتا ہے شورٹ ٹرم جمپ ہو سکتا ہے ٹیکٹیکل جمپ ہو سکتا ہے کئی طرح کے ریزن ہیں جن کے جمپ ہوتا ہے شورٹ ٹرم میں مارکٹ جو ہے خود بینک کئی وار اس کو جمپ کرواتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے جیسے این پی اے چھپانے کے لیے بینک اپنا بہت کچھ کرتا ہے این پی اے چھپانے کی کاریگری ایسی ہے اس کو بک کیپنگ کی بھاشا میں اکاؤنٹ کی بھاشا میں اس کو کہتے ہیں ونڈو ڈریسنگ ونڈو ڈریسنگ بھاشا میں یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہے اس کو چھپایا گیا ہے جو ہم دکھا نہیں رہے ہیں جو اصل میں ہے وہ ہم دکھا نہیں رہے ہیں that is called ونڈو ڈریسنگ ان بک کیپنگ تو این پی اے چھپانے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں پرویسنگ گلت دکھاتے ہیں این پی ایک تین مہینے کے بعد ایک این پی ہوتا ہے اس میں پانچ سور پہ جمع کروا دو تو این پی اے سے بار نکل جاتا ہے تو باروور کو یہ پھون پر بتانا کہ تم ایک بار بینک میں آ جاؤ چھوڑا بوتا چتنا کرا سکتے ہو کرا جاؤ تو کس تو اس کی دس ہزار بنتی ہے ہزار پی ہے اور وہ ڈال کے چلا گیا تو وہ این پی اے سے بار نکل جائے گا پھر ایک مہینہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا تین مہینے کی کسٹ توٹے گی پھر وہ این پی اے بنے گا تو ایسے کئی طرح کی چال بازیاں ہیں اکاؤنٹینسی کے اندر اس کا استعمال کر کے این پی اے کو چھپا کر بینکس اپنی اچھی پوجیشن دکھاتے ہیں این پی اے سے پہلے منمون سنگھ جی کے راج میں این پی ہوتا ہی نہیں تھا اس سے پہلے ہوتا نہیں تھا تو این پی اے بینک اپنا پروفٹ ڈالتے رہتے تھے مول بھی نہیں آرہا بھی آج دکھاتے رہتے تھے اور بینک پروفٹ میں چلا جاتے تھے تو میں نے جو آج میں نے جو ویڈیو ڈالی تھی وہ بہت محنت کر کے ڈالی تھی اس میں ریزرب بینک آف انڈیا کے سارا ڈیٹا ہم نے اٹھایا تھا چھ مہینے پہلے ریزرب بینک آف انڈیا نے انڈین بینکس کا ایک سٹریس ٹیسٹ کیا ہے سٹریس ٹیسٹ کے اندر کیپیٹل ایڈی کو ایسی ریشو کاسا ڈیپوزٹ کانٹ اکاؤن سیرنگ بینک اکاؤن ڈیپوزٹ دیکھے جاتے ہیں نیم دیکھا جاتا ہے نیم کا مطلب نیٹ انٹریسٹ مارجن مارجن بینک کے پاس کتنا ہے وہ بھی دیکھا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے اور کئی طرح کے ایسل ٹیسٹ ریشو لیکوڈ ٹیسٹ کروڑا روپے کے بل اس کے ڈسکاؤنٹ میں ہیں کون کون سی کمپنی کو اس نے لون دیا ہے اور اس میں سے کون سی کمپنی ڈوبنے والی ہے اس کے اوپر بھی اس در بینک نگاہ رکھتا ہے نظر رکھ کے اس کا سٹریس ٹیسٹ لیتا ہے جیسے ایک شوگر کا مریض ڈاکٹر کے پاس چلا جائے تو ڈاکٹر اس سے یہ پوچھتا ہے بھئی آپ کو پیاس لگتی ہے ہاں جی میرے وہ بھوک بہت زیادہ لگتی ہے آپ باتروم پشاپ کرنے کتنی بار جاتے ہوں ہاں جی میں دس بار پشاپ کرنے جاتا ہوں تو ڈاکٹر جی سمجھ جاتا ہے کہ یہ شوگر کا مریض ہے لیکن اس کو شوگر کا مریض کہنے سے پہلے اس کا بلڈ ٹیسٹ کرتا ہے اور مشین میں اس کا شوگر دیکھتا ہے کہ آج کتنی ہے کھانا کھانے کے بعد اس کی شوگر کتنا جمپ کرتی ہے تب اس کو شوگر کا مریض ڈکلیئر کر دیتا ہے اسی اسی طرح سے جو بینک کا ٹیسٹ ہے یہ بینک کا سٹریس ٹیسٹ اس کو کہتے ہیں جس میں سب ہی طرح کی ریشوز نکالی جاتی ہیں تو اس میں سے سارے بینکوں کی حالت خراب نظر آ رہی ہے اور آپ تو میں آپ کو کلیئر کٹ پوزیشن بتاتا ہوں میرے پاس سارا ڈیٹا ہے میرے پاس وی پین ہے میرے پاس ٹور بروزر ہے میرے پاس ورچول پرائیوٹ نرک نیٹورک کئی کنٹریز کے چل رہے ہیں میرے پاس کئی میکزین فارن کے آ رہے ہیں جن میں ہمارے بینکوں کا انیلیسز ہے وہ کئی طرح کی سیکرٹ ویب سائٹس ہیں جس سے ہمارے کو ڈیٹا مل رہا ہے اور گوگل ڈاٹ ان کو چھوڑ کر گوگل ڈاٹ یوکے گوگل ڈاٹ سنگاپور گوگل ڈاٹ امریکہ سارا ہی میں دیکھ رہا ہوں سبھی جگہ پر میں سرچ کر رہا تو جو میں نے ریزر بینک آف انڈیا کی ریپورٹ لی ہے اور اس کے بعد ان کا جلسہ ٹریس ٹیسٹ کی ریپورٹ ہے اس کے بیس کے اوپر اور بینکوں کا جس کا میں نام لیشارہ دیتا ہوں اس بینک کی میں نے ساری ویریفکیشن کری ہے بیلنس شیٹ میں نے چیک کری اور اس بینک کی بیلنس شیٹ میں ایک ایسٹ ہوا کرتی تھی اس کا نام تھا سیکرٹ ریزر سیکرٹ ریزر کیا ہے کتنے کروڑوں روپے کا سیکرٹ ریزر پڑا تھا چار پانچ سال پہلے وہ سیکرٹ ریزر پڑا تھا آج وہ ریزر نہیں آ رہا ہے کہاں چلا گیا وہ دیش کا ایک اور بینک ہے جس نے وی آر ایس اپنے ایمپلائیز کو اناؤنس کری تھی جب ایمپلائیز کو اناؤنس کری تھی تو اس کو ڈیفر کر دیا گیا کیا کارن ہے تھوڑا سوچئے وی آر ایس کو ڈیفر کیوں کیا گیا جبکہ یہ پتہ ہے کہ ایک لاکھ روپے لینے والا ایمپلائی نکل جائے گا اور پچیس تیس ہزار کا نیا ایمپلائی ہمارے پاس آ جائے گا تو ہمارے کو سیونگ ہوگی بچت ہو جائے گی لیکن بینک کے پاس پیسہ نہیں ہے وی آر ایس کی جو پریویڈن فنڈ کی گریچوٹی کی پیمنٹ کرنے کے لیے ان کے پاس فنڈز ہی نہیں بچے دیکھو بھائیو یہ کمنٹ تو آپ نے دے دیا کہ شیئر مارکٹ اوپر جا رہی ہے بینکز کے ایمپلائیز کام کر رہے ہیں ان کو پی مل رہی ہے اچھا ان کی برانچز کھل رہی ہیں کمپیوٹریزیشن ہو رہی ہے بہت سکیمز نکال رہے ہیں اور بھائیو اس سے بینک کا پتہ نہیں چلتا ہے یہ بار کی پوزیشن ہے بار تو بیلڈنگیں چمک رہی ہیں بورڈ چمک رہی ہیں ایمپلائیز بیٹھے ہیں لیکن اندر کی پوزیشن کیا ہے جو اپنے بینک کو ڈیفر کر رہا ہے جو ریٹ آف انٹرسٹ ڈیپوزٹ پر ایس بی آئی نے چار پوائنٹ چالی کر دیا ایک جنوری سے ون ایئر فکس ڈیپوزٹ پر ریٹ آف انٹرسٹ چار پوائنٹ چالی کر دیا کیوں کر دیا ہے ارزر بینک نے اس لیے ان کو بتایا ہے کہ آپ کا جو لون دینے کا لون کا انٹرسٹ بہت نیچے آگیا ہے ڈیپوزٹ کا انٹرسٹ نیچے کریں تاکہ جو گیپ کو مینٹین کرا جائے اور بینک کے خرچے نکلتے رہے تو اس حالات میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری کیا پوزیشن ہے تو آج میں آپ کو تھوڑا سا ریزر بینک کا ٹیٹا پڑھ کی بھی سنا دیتا ہوں تاکہ یہ پتہ چل جائے آپ کو کہ کیا ہو رہا ہے کیا کہاں گڑھ بڑھ ہے میں غلط بول رہا ہوں کہ اور کیا پوزیشن ہے دیکھئے یہ موڈی گورنمنٹ کے اوپر نام لگانا غلط ہے کہ موڈی صاحب بینکوں کو بیچ رہی ہیں ایسا کر رہے ہیں وہ ایسا کر رہے ہیں اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا یہ منمون سنگھ کے ٹیم بے بی بی کئی بینک ڈوبے تھے دو ہزار چار سے دو ہزار چودہ تک منمون سنگھ جی کا راج رہا ہے یہ سبی کو پتہ ہے دس سال ان کا راجہ ہے ان میں کون کون سے بینک ڈوبے ہمیں آج بتائی دیتا ہوں آپ کو اس میں تھا آئی این جی ویاشیہ بینک بینک آف راجستان سانگلی بینک بھارت اوورسیز بینک لارڈ کرشنا بینک گنیش بینک بینک آف نینی تال یونائٹڈ ویسٹرن بینک سینچورین بینک ساؤتھ گجرات بینک گلوبل ٹرسٹ بینک تو آپ انتازہ لائیے دو دو چار دو چھے دو آٹھ دو دس اور دو بارہ بارہ گیارہ بارہ بینک ان کے ٹائم میں ڈوبے تھے تو اس لئے یہ کہنا کہ موڈی صاحب کے ٹائم میں بینک ڈوب رہی ہیں ایسا ہے موڈی صاحب کا اس کے ساتھ ریلیشن کیا ہے اندر سے باہر سے میں کچھ نہیں بتا سکتا لیکن یہ جرور ہے کہ بینک ڈوب رہے بینک کا ڈوبنا شور شارٹ ہے وہ کیا ہے اس کے لئے میں دوسرا پوائنٹ بھی آپ کو ایک اور بتا دیتا ہوں بہت سولڈ چیز ہوں میں جو بیتو تو شیچے کی ترے بات کرتا ہوں میرے کو یہ نہیں چاہیے کہ میرے کو کسی کا کوئی کمیشن چاہیے جو مجھے دھمکی دے رہے ہیں تو دھمکی سے میں ڈر جاؤں گا بہت بینکوں نے مجھے دھمکی دی ہے بہت حیرانی والی بات ہے بہت بینکوں نے مجھے دھمکی دی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک بینک کے مینیجر نے یہ کہا ہے کہ یو پی کا یہ برانچ ہے بہت بڑے بینک کی برانچ ہے اس نے میرے کو کہا ہے کہ آپ کی ویڈیو ڈلنے کے بعد ہمارے شہر میں ہماری برانچ میں سے کتنے کروڑ کا ڈپوجر نکل گیا ہے دوسرے نے لکھا ہے کہ آپ نے اگر ہمارے بینک کا نام لیا تو ہم ڈیفیمیشن کا کیس لگائیں گے کسی نے کیا کہا ہے کسی یونین لیڈر نے بینک کے یونین کے لیڈر نے میرے کوئی فون پر بتا دیا کہ ہم ایکشن لیں گے اب ہم بینکوں کو ڈوب ہونے میں لگے ہوئے بھائی میں کون ہوتا ہوں ڈوب ہونے والا جس کی نبی لاک کی ایف ڈی بنی ہے اس کو آپ دس ہزار پی دے کے توڑ رہے ہو پی ایم سی بینک میں کیا ہوا نبی لاک کی ایف ڈی والے کو ایک ہزار پی آپ اس کے بعد پانچ ہزار کیا پھر دس ہزار کیا پھر پچی کیا پھر پچی کیا شادی کرنی ہے اس نے بینک میں ایف ڈی رکھی ہے لیکن ٹائم پر اس کو ایف ڈی نہیں مل رہی ہے تو کیا کریں گے تو آپ سوچو بینک اگر جواب دے دے بینک میں وہ سیکیورٹ رکھا ہے پیسہ وہ نشنط ہو جاتا ہے کہ میرا پیسہ شریف ہے بیٹی کی انگیجمنٹ کرتی ہے جب شادی کا ٹائم آئے گا اس دن ایف ڈی توڑوالیں گے ایف ڈی مچولٹی ہے تو ہم اس کے بعد وہ کر لیں گے لیکن بینک کی ہاتھ کھڑے کر گیا تو کیا کروں گا پھئی کچھ لوگ بہت اندھیرے میں ہیں آج میں وہ اندھیرہ بھی آپ کا دور کر دوں بہت اندھیرے میں لوگ گھوم رہے ہیں جو کہتی ہیں کہ بھئی ڈی آئی سی جی سی ہے پانچ لاکھ انشورنس ہے ہم دس بینکوں میں پانچ پانچ لاکھ رکھ دیں گے پچاس لاکھ سکیورٹ ہو جائے گا یہ تو ٹھیک ہے لیکن ڈی آئی سی جی سی آپ کو پتا ہے کیسے پیمنٹ کرتی ہے نہیں پتا کسی کو ڈی آئی سی جی سی لنب سم میں آپ کو یہ پیمنٹ نہیں کرے کی کہ یہ لوگی بینک ڈوب گیا ہے پانچ لاکھ آپ کا پڑا یہ پکڑو پانچ لاکھ رکیا آپ کے خاطر میں پانچ لاکھ ڈال دیں گی یہ نہیں کرے گی پہ ڈی آئی سی جی کسی کی اپنی پوزیشن کیا ہے وہ کسٹوں میں پیمنٹ کرے گی وہ دس دس ہزار کی کسٹ بنا سکتی ہے پچاس پچاس ہزار کی کسٹ بنا سکتی ہے پانچ لاکھ رپیہ دینے میں پچاس یا دس کسٹوں میں بھی دے سکتی ہے جی ہے سی دی سی آپ کو پانچ لاکھ رپیہ ایک ہی دن میں واپس نہیں کر دے گی یہ دھیان سے سمجھ لو یہ بھائیو دوسرا ہے کمنٹس میں یہ آیا ہے کہ بینک تو بہت سکیمیں نکال رہی ہیں کوئی کہتا ہے جی بینک نے سینئر سیٹیزن کے لیے آدھا پرسنٹ اور بڑھا دیا ہے اس بی آئی نے پوائنٹ سٹی پرسنٹ اور بڑھا دیا ہے اس بی آئی سکیم نکالی ہے سٹیٹ بینک ویک کیئر تو اس میں پیسہ تو ڈال دیا ہے نو ڈاؤٹ ریٹ آمیٹرسٹ کر کے پیسہ ڈیبوز تو وہ لے جائیں گے نو ڈاؤٹ باقی بینک بھی کر رہے ہیں کوٹک مہندرہ بینک آٹو سوی پہ کوئی کمیشن نہیں لے رہا ہے یہ آپ سبی کو پتا ہے آپ سیرین بینک میں پیسہ رکھو آئیٹومیٹک کلی وہ ایف ڈی بنا دیں گے آپ نے ایٹی ایم سے پیسہ نکال لیا ہے تو آئیٹومیٹک لیے ایف ڈی ٹوڑ جائے گی آپ پیسہ نکالنے کے بعد پھر ایف ڈی بنا دیں گے کمپوٹر میں کل کے تھو اور آپ کو لاکھوں روپے کا پروفٹ ہو جائے گا تو ایٹومیٹک لیے ایف ڈی بنتی رہی ہے جب توڑنا چاہتے ہیں تو ٹوڑ جاتی ہے تو اس کی کوئی پیلٹی نہیں ہے باقی بینک ایک پرینٹ کمیشن لیتے ہیں ایف ڈی توڑنے کی آٹو سویپ میں کورٹک مہندرہ بینک ہے کیسا بینک ہے جو کمیشن نہیں لیتا ہے ایک آدھ بینک اور بھی ہو سکتا ہے تو ایسے میں لوگ بینک تو ایلور تو کر رہے ہیں لیکن ایلورمنٹ کے پیچھے بھی تو کوئی کارن ہے نا یہ سوچئے اگر کوئی دکاندار ایک دھم دس ہزار کا کورٹ ہے دو ہزار پہ میں بیچ رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی بات ہوگی دس ہزار کا چیز دو ہزار میں کیوں بیچ رہا ہے لینے والے کو شنکہ ہو جاتی ہے کہ اتنی سستی چیز کیوں دے داکھ اس کو لیتا ہی نہیں ہے تو تھوڑا ہم اس کا انیلسز کرتے ہیں کہ بینکوں کی پوزیشن آنے والے دو ہزار اکی میں کیا ہے ایک اور ہے میکزن جو بتا رہا ہے کہ ہمارے دیش کے بینکوں کی حالت کیا ہے اور کتنی کیپیٹل کی ان کو جرورت ہے یہ تو آپ کو پتا ہے کہ ریزرب بینک آف انڈیا نے کیپیٹل دینے سے ہاتھ کھڑے کر دی ہے موڈی گورنمنٹ نے بینکوں کو کیپیٹل انفیوز کرنے کے لیے ہاتھ کھڑے کر دی ہے یہ سواب سب ہی کو پتا ہے نیرملا سیتا رمن جی فرانس منسٹر ہیں جو ایس بی آئی کو ہارٹلیس بینک کہتے ہیں اور سب سے نکمہ بینک کو انہوں نے ان کی سٹیٹمنٹ بھی آپ کو دکھاتا ہوں سٹیٹ بینک آف انڈیا بھارتی سٹیٹ بینک کو انہوں نے نکمہ بینک نکارہ بینک لہا ہے تو یہ دیکھئے تو انہوں نے بتایا ہے میکزن میں کہ کون کون سے بینک کو کتنے پیسے کی جورت پڑے گی تیس جون دو ہزار اکی تک یہ سن لیجیے دھیان سے میں آپ کو ویڈیو میں دکھا بھی رہا ہوں ایک دوسرا میکزن میں اپنے گھر سے کوئی ڈیٹا نہیں دے رہا یہ دوسرے کنٹری کا میکزن ہے جو یہ بتا رہا ہے انڈیا کے کون سے بینک کو کتنے پیسے کی جورت پڑے گی کیپیٹل سے کیپیٹل کی مارکٹ سے لینے کی تو اس میں سب سے پہلے نام آتا ہے PNB ایف سی بینک دو ہزار کروڑ کی جورت ہے کینڈرہ بینک نیشنل لائز بینک اس کو آٹھ ہزار کروڑ کی جورت ہے ڈی سی بی بینک کو پانچ سو کروڑ کی جورت ہے آر بی ایل بینک تو ایک ہزار کروڑ کی جورت ہے ایکسیس بینک کو پندرہ ہزار کروڑ کی جورت ہے کوٹک مہندرہ بینک پرائیوٹ بینک جو ہے بہت نامی بینک جو ہے تر سو بیالی کروڑ کی جورت ہے یہیس بینک دس ہزار کروڑ کی جورت ہے فیڈرل بینک کو بارہ ہزار کروڑ کی فارن کا بینک ہے بارہ ہزار کروڑ کی جورت ہے ایس بی آئی جو سب سے بڑا بینک ہے جس کی ٹونٹی ٹو تھاؤزن برانچز ہیں تین لاکھ کے قریب ایمپلائیز ہیں اس کو بیس ہزار کروڑ کی جورت ہے سب سے زیادہ جورت ایس بی آئی کو پڑھ رہی ہے تو آپ یہ اندازہ لگائیے کہ کیا حالت ہوگی ان کا اتنی کیپٹل کہاں سے آئے یہ مارکٹ سے ادھار لیں گے رائٹ ایشو نکالیں شیئر نکالیں انڈر رائٹ کریں کہیں سے کسی کمپنی سے کچھ لیں کسی بھارن کے بینک سے لیں ریزرب بینک سے ادھار لیں تو کہیں نہ کہیں کون سا طریقہ استعمال کریں گے یہ میرے کو نہیں پتا ہے کیسے وہ کیپٹل انفیوز کریں گے یہ نہیں پتا ہے لیکن آپ کو ڈیٹا میں نے بتا دیا کون کون سے بینک تو آپ نے دیکھی لیا ہے کہ سب سے کم جو ہے چھوٹا پانچ سو کلوڑر پیالا جو بینک ہے آپ دیکھئے کس پوزیشن میں اس کا برانچز بہت کم ہیں تو باقی پوزیشن جو آپ کے سامنے ہیں اور دوسری رہی کوویڈ کی مار صاحب کو آپ کو پتا ہے تو آپ نے ایک انیلسس جو ریزرب بینک نے بتایا ہے کہ کوویڈ کی مار کے بعد تیرہ کروڑ ایمپلائیز کو جھٹکا لگا دیش کے تیرہ کروڑ ایمپلائیز کو جھٹکا لگیا تیرہ کروڑ میں وہ لوگ ہیں چھوٹے ایمپلائیز ہیں جن کو نوکری سے چاہتے ہو نکال دیا گیا یا جن کی پے کم کر دی گئی پے آدھی کر دی گئی بیس پرسنٹ پے کھٹ لی گئی یا جن کو پھول ٹائم جوب نہیں ملی جن کو پھول ٹائم ورک کرنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا کوویڈ کی وجہ سے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے تو ریزرب بینک کا ڈیٹا دکھا رہا ہے کہ اسی پرسنٹ بینک کے باروورز نے سرکاری بینکوں کی بات کر رہا ہوں پرائیوٹ بینکس کی بات نہیں کر رہا پی ایس یو پبلک سیکٹر بینکس جو ہیں ان کے جو باروورز ہیں ان میں اسی پرسنٹ نے ای 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 کو ڈیپر کرنے کی ای 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 کا موریٹوریم کیلئے ریکویسٹ کری بینک کو ایٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ میں آپ کو ڈیٹا دکھاتا جا رہا ہوں ساتھ ساتھ ویڈیو میں دیکھتے جانا ایٹی پرسنٹ ہیں پبلک سیکٹر انڈیویجول باروور آپٹڈ فار موریٹوریم آر بی آئی رپورٹ اب اس کے بعد آر بی آئی کا ایک اور ڈیٹا پڑی دیکھیں میں بول کے سنا بھی دیتا ہوں تھوڑا آپ پہ کہیں گے میں بریق تھا ہم نے پڑھا انڈین بینکز لون ریشو is expected to climb to the highest level in more than 20 years as a protected lockdown has severely disrupted business operations and left millions of people jobless دیکھئے وہ بتا رہا ہے کہ millions کروڑوں لوگ jobless ہو چکے ہیں لاکھوں لوگ نوکری سے نکال دی گئے ہیں لاکھوں کا پے عادی کر دی گئی ہیں تو جو وہ پروٹیکٹر لمبا لوگ ڈون لگا ہے اور 20 سال پرانا اتحاس ہمارے کو یاد کھڑا دیا 20 سال پہلے تو گورنمنٹ کیپیٹل ڈال دیا کرتی تھی پینکوں میں تو ability to repay loan ان کو اب جو repay کرنے کی طاقت نہیں ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ 4% increase ہو جائے گی NPA میں چار مہینے کے اندر یہ بڑھ کے 12.5% total NPA دیس کا ہو جائے گا سو روپیہ کسی کو finance کیا ہے ساڑھے بارہ پرسنٹوں آنے کا چانس ہی نہیں ہے یہ ختم ہی ہوگی ہے یہ کہہ رہا ہے کہ total advances by بارچ 2021 کا مارچ 2021 تک جتنے بھی بنک کی advances ہیں ان کا ساڑھے بارہ پرسنٹوں NPA بن جائے گا اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ اگر لاکڈون اور بڑھ گئے دیکھئے دوسری بات انہوں نے کہی ہے تو لاکڈون پڑ گیا تو یہ 14.7% دوبارہ کوئی وائرس آگیا جیسے برڈ فلو آگیا ہے برڈ فلو سے پالٹری انڈسٹری پھیل ہو گئی برڈ سارے پھیل مرگے مرگیاں برائلر سب ختم کر دی گئے پالٹری فارم انڈسٹری ختم ہو گئی پالٹری فارم کے جو لون ہے دو دو تین تین کلوڑ روپے کا لون ہے وہ سارے ڈوب جائیں گے بیس ہزار برائلر کسی نے ڈالا ہوا ہے پالٹری فارم سب ہی کو مارنا پڑے گا انجیکشن دے کے مارنا پڑے گا تو ان کو ان کا جو لون ری پیمنٹ ہے وہ روپ جائے گا اور دوسری بات انہوں نے کہا تھا سینٹل بینک وارن تیرٹیف تا اکنومک کنڈیشن ورسن فردر اگر اس سے بھی حلت خراب ہوتی ہے تو یہ بہت بڑھ جائے گا انہوں نے یہ کہا ہے ریزر بینک آف انڈیا سینٹل دینے سیمی اینویل فانانشل سٹیبلٹی رپورٹ دیکھیں ریزر بینک آف انڈیا جو بھی بینکنگ کے ساتھ ٹچ ہیں ان ٹچ ہیں بینکنگ کے ان کو یہ پتا ہے کہ ریزر بینک آف انڈیا ہافیئرلی فانانشل سٹیبلٹی ٹیسٹ کرتا ہے بینکوں یہ سب ہی کو پتا ہے تو اس میں سٹیبلٹی ٹیسٹ میں انہوں نے جو رپورٹ دی انہوں نے یہ بتایا ہے کہ بینکوں کی حالت خستا ہے بھائیو سویئرلی سٹریسٹ سینیریو چودہ پوائنٹ سات پرسینٹ جو ہو جائے گا تو اور ہمارا نقصان ہو جائے گا تو ہم کسی طرف کے نہیں رہے گی تیسری بات جو بڑی بات ہے موریٹوریم جو ہے وہ اکتی آٹھ تک تھا پھر اس کو اکتی بارہ تک کوٹ نے کر دیا اب اس کے بعد دو سال کا موریٹوریم مانگا جاتا ہے یہ آپ کو پتا ہے ہوتل انڈسٹری نے ریل اسٹیٹ انڈسٹری نے ٹوریزم انڈسٹری نے تو سبھی ٹریڈرز انڈسٹری نے تو سبھی نے کیس سپریم کوٹ میں چل رہا ہے تشار میتا جی گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے وقالت کر رہے ہیں لیکن سبھی یونین جو ہے سبھی یونینز کے وکیل جو ہیں بیس ایڈوکیٹ ہیں ایک لاکھ رپیہ پار ہیرنگ وہاں لے رہے ایک پیشی کا ایک لاکھ رپیہ لے رہے ایک وقیل تو آپ یہ دیکھئے کتنا کوسٹلی کیس ہے اور وہاں جا کے وہ موریٹوریم مانگ رہے ہیں دو سال اگر سپریم کوٹ نے اگلی پیشی میں دو سال کا موریٹوریم دے دیا تو آپ انتاجہ لگائیے کہ بینکوں کی حالت کیا ہے دو سال اگر موریٹوریم دے دیا لون واپس نہیں آئے گا کشت نہیں آئے گی ای 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 نہیں آئے گا انٹرسٹ پہ انٹرسٹ لگانا منع کر دیا ہے کورٹ نے کمپاؤنڈ انٹرسٹ نہیں لگانا ہے پنلٹی نہیں لگانی ہے بارو ور کو مجبور پھورس نہیں کرنا ہے کوئی کوئرسی میتھرڈ یوز نہیں کرنا ہے لیگل نوٹس نہیں دینا ہے مسلمین کو گھر نہیں بھیجنا ہے فون پہ اس کو دھمکانا نہیں کب کیا رہ گیا اب لون تو آئے گا ہی نہیں لون آئے گا تو ٹوٹا پھوٹا ہے اسی پرسنٹ تو پہلے ہی نہ کر چکے ہیں اس میں سے چالی پرسنٹ تو ویلپل ڈیفالٹر ہے جن کی نیت ہی خراب ہے دینا ہی نہیں چاہتے پیسے ہیں گھر میں دینا نہیں چاہتے پہلے ہی مسلمین بھیجنے پڑ رہے ہیں لیگل نوٹس دینا پڑ رہے ہیں پھر لفظ بار بار تکے کھاتا ہے گھر جا کے تب کس آتی ہے کریکٹر بہت ڈاؤن ہے اور دوسری طرف ہم بینک میں جو ایف ڈی رکھی ہے اس کے اوپر کمپاؤنڈ انٹرسٹ مانگتی ہے ایک آدمی کا دس لاکھ کا لون ہے دوسری آدمی کی اسی بینک میں دس لاکھ کی ایف ڈی پڑی ہے لون دینے کا وہ نام نہیں لے رہا دس لاکھ کی ایف ڈی کے اوپر وہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ مانگ رہا ہے اور بینک نے آٹو رینیوئل نہیں کری کمپاؤنڈ نے تو اس کے پنلٹی مانگتا ہے لیکن لون پہ کہتا نہیں پنلٹی نہیں دینی کورڈ کا حکم یہ ہے کورڈ یہ کہہ رہی ہے کورڈ یہ کہہ رہی ہے کہ ای ایم آئی نہیں دینی کورڈ یہ کہہ رہی ہے کہ بیاج نہیں دینا دوسرا کورڈ نے یہ کہا ہے کہ یہ دیفرمنٹ اف لون ہے دیکھئے ان کی ترم کو سمجھئے ترم یہ کہتی ہے کہ جو بیس سال کا لون تھا اس کو بائیس سال کا لون مان لیا گیا ہے بینہ کاکجوں پہ سین کرے بینہ بینک میں جائے بینہ بینک کے ڈاکومنٹس کو چینج کرے کوٹ نے یہ مان لیا ہے کہ جس نے بیس سال میں لون ری پے کرنے کی بات کری تھی اس کا لون ایٹومیٹکلی بائیس سال میں ری پے ہونے کی کنڈیشن بن گئی ہے تو دو سال کے لیے اگر ڈیپر ہو گیا تو آپ جو سوچیے بینک کہاں جائے گی بینک کا مطلب بھائیو یہ نہیں ہے کہ سارا کچھ چمک رہا ہے تو سارا کچھ ٹھیک ہے بینک رات و رات فیل ہوتا ہے ایک دکان کو کریانی کی دکان کو فیل ہونے کے انڈیکیشن مل جاتے ہیں پتہ چل جاتا ہے لیکن بینک کا کیا ہوتا ہے بینک نے مان لی دیئے سو کروڑ کسی کمپنی کو دیا ہے سو کروڑ کمپنی ہے اس کا دو کروڑ انٹرسٹ آ رہا ہے ہر مہینے کم سے کم ایک رفلی لگا رہے ہیں دو کروڑ آ رہا ہے انٹرسٹ تو آپ کیا کروگے بینک کی کمائی ہو رہی لیکن سو کروڑ والی کمپنی رات تو رات کہتی ہے کہ ہم دیوالیاں ہو گئے بھائی ہمارا ہماری کمپنی میں آگے لگی پھلڑ آ گیا ہمارا ڈیمیج ہو گیا ہماری امپلائی نے سٹرائک کر دی ہماری کمپنی آٹومیٹکلی بند ہوگی چیر چار مہینے سے مشینیں بند پڑی ہیں ہمارا آرڈر نہیں آ رہا سیل نہیں ہو رہی تو کیا کروڑ گی سو کروڑ پر ڈوب گیا تو بینک بھی ساتھ ڈوٹ ہے چھوٹا بینک ہے سو کروڑ کے ایک ڈوان سے دو کمپنیاں میں ایسا ہو گیا تین میں ایسا ہو گیا تو گیا بینک رات و رات ختم ہو جاتا ہے بینک ہاں کرسی میج پڑے رہتے ہیں امبرائن میں نظر نہیں آتا ہے بلڈنگ وہیں کھڑی ہے لہیٹیں چمک رہی ہیں بورڈ بار چمک رہے ہوں گے لیکن اندر کچھ نہیں ہے پیسہ ہی نہیں ہے پیسہ ہی نہیں ہے پیسے پیہ کرنے کے لئے تو آپ یہ سوچئے جو میں نے بولا ہے وہ بلکل صحیح ہے اس کو بینکنگ کے پیرامیٹر کے حساب سے ریشوز کے حساب سے بوک کیپنگ کے جو میتھرڈ ہیں ان کے حساب سے آپ دیکھئے کہ بینک کی حالت کیا ہے یہ نہیں کہ شیر جو فلانے بینک کا شیر تو 800 رپے کا ہو گیا ہے فلانے کہا تو یہ 1000 رپے ہو گیا ہے میرے کوئی لکھا ہے کمنٹس میں شیر بڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا بھئی شیر تو ٹیمپریری میں بڑھا دیتا ہوں شیر تو ایک بینک کا شیر میں تھوڑی پالسی چین کر دے شیر گم پڑ جاتا ہے اب ٹھائی فروری کو بجٹ آ رہا ہے بجٹ آنے سے شیر جمپ کر جاتی ہوں تو تھوڑا سوچئے ریٹ اپ انٹرسٹ ڈاؤن جا رہا ہے وی آرس کو ڈیپر کیا جا رہا ہے تو آپ سارا کچھ دیکھی ہے اوپر سے موریٹوریم آ رہا ہے اور جس کی ایف ڈی کے اوپر انٹرسٹ نہیں تو ایک اور چیز آپ کو بتا دوں بھائیو سمجھ لو بینک میں ہم کسٹمر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسٹ بینک کی ٹیوٹی ہے ہمارا پیسہ واپس کر سمجھ لیجئے بری بات کو جو کوئی نہیں بتائے گا آج میں بتا دوں آپ کو ہم کسٹمرز بینک کے کسٹمرز یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایف ڈی کرا دی ہے ہماری ایف ڈی پے کرنا بینک کی ٹیوٹی ہے اس لیے ہمیں کوئی چنطہ نہیں لیکن بھائیو یہ پتہ ہے کہ یہ پانچمیں پرائیورٹی ہے کسٹمر کا پیسہ واپس کرنا پانچمیں نمبر پر ٹیوٹیز میں آتا ہے پہلی چار ٹیوٹیز کیا ہیں بینک اگر ڈوبنے لگا ہے تو سب سے پہلی ڈیوٹی ہے گورمنٹ کے جو لونز ہیں گورمنٹ کی جو پیمٹ کرنی ہے چاہے وہ انکم ٹیکس ہے چاہے وہ سروس ٹیکس ہے سب سے پہلے اس کی پیمٹ ہوتی ہے اس کے بعد اس نے ریزر بینک سے کیا لیا ہو یا دوسری بینک سے کیا لیا اس کو واپس کرنا ہے نمبر تین پہ آتا ہے ایمپلائیز کی سیلری وہ ریپے پے کرنی ہے بیلڈنگ کا رینٹ پے کرنا ہے اینڈول مینٹینس کنٹریکٹ جن جن کے ساتھ کی ہیں ان کو ریپے کرنا ہے ایز ایجنسی جو بینک نے کام کی ہے اس کی پیمٹ کرنی ہے ایز ایجنسی اس نے جو بینک نے کام کروایا ہے اس کی پیمٹ کرنی ہے تو چار جو پرائیٹیز ہیں وہ اور ہیں پانچویں نمبر پہ آتا ہے کسٹمر کا پیسہ واپس کرنا یہ کوئی نہیں بتائے گا کسی یوٹیوبر کوئی اتنی نالج نہیں ہے بینکنگ کے بارے میں جو آپ کو بتا سکے یہ پانچویں نمبر پر آئے گا پہلے چار پہلے مان لیجیے وہ ڈوب گیا ڈوبتے ڈوبتے اس نے چار پرائیٹیز کو ختم بھی کر دیا تو وہ کنگال ہو جائے گا پانچویں پرائیٹی کسٹمر کا پیسہ پانچویں نمبر پہ آتا ہے آپ اگر پیسہ ڈوب جائے اگر آپ نے کسی سے دس ہزار پر لینا ہے چیک اس کا آپ کے پاس ہے تو آپ نیگوشیابل انسٹرومنٹ ایکٹو سیکشن 138 میں کورٹ میں کیس لگا سکتے ہیں آپ کورٹ نیگوشیابل ایفینس ہے آپ پولس ٹیشن جا کے بتا سکتے ہیں ایسے جو کو کہ میرے پاس یہ چیک ہے اس نے میرے سے پیسے لیے تھے میں کوئی پیسے واپس نہیں کر رہا ہے اس کے لیے پولس کن ٹیک ایکشن کورٹ ویل ٹیک ایکشن کورٹ نون بیلیبل ورنٹ ایشو کر کے اس کو پیشی پہ بلائے گی اور ٹونٹی پرسینٹ پیمٹ اوندہ فرسٹ ہیرنگ اس سے لے لیتی ہے ٹوٹل اماؤنٹ اگر آپ نے چیک لگایا ہے بینک میں اور واپس آ گیا ہے افجیکشن کے ساتھ ریفر ٹوٹراہر انسفیشن فنڈ تو آپ سیکشن 138 میں کیس لگا سکتے ہیں لیکن بینک اگر ڈوب جائے اور آپ کی ایک کروڑ کی ایف ڈی وہاں پڑی ہو اور بینک اس کی پیمنٹ کو ریفیوز کر دے تو آپ پولس ٹیشن جا کے رپورٹ درج نہیں کروا سکتے آپ سیکشن 138 نیگوشیبل انسٹومنٹ ایکٹ کے تحت کورٹ میں کیس نہیں لگا سکتے یہ بینک کے فارموں پہ سائن آپ نے کرے ہوئے ہیں تو میری بات کو سمجھ لیجئے یہ مت سوچئے تیس جون دو ہزار اکی کو بینکوں کی کیا حالت ہوگی اگر ان کو کیپیٹل مارکر مارکر سے کیپیٹل نہ ملی اگر مل گئی تو چھے منہ اور کٹ جائیں گے دو ہزار بائی جون میں خراب ہو جائے گی حالت تو جون دو ہزار اکی میں آپ کو پوزیشن دکھنی شروع ہو جائے گی دکھائی دینے لگ جائے گا جو اندھیرے میں لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی دکھائی دینے لگ جائے گا یہ اروڈا جی جو اروڈا سلیوشن چینل بول رہا تھا وہ بالکل سچ تھا کیونکہ میں جو بول رہا ہوں گھر کا ڈیٹا نہیں ہے میرا اپنا بنایا ہوئے ڈیٹا نہیں ہے جو ان کے لیکشن ہیں ان کے فیچر جو اندخائی دے رہے ہیں جو انڈیکیٹرز ہیں بینکنگ کے لاؤس کے میں سب ہی کی سٹڈی کر لیا ہے میں آپ کو سارے ڈیٹا نہیں بتا سکتا ہے ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گا تو اس لیے میں آپ کو یہ اتنا ہی بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے پیسے کو سیف رکھئے اور صحیح جگہ پر اس کو لے جائیے اور الگ لگ بینکوں میں رکھئے اب دوسری بات دوسرا ریکویسٹ جو مرکو کری ہے کہ ہم کہاں رکھ سکتے ہیں پیسہ ہمارا پیسہ کہاں سیف ہے تو یہ دھیان میں رکھئے میں اگلی ویڈیو میں آپ کو ساتھ میتھڈ بتاؤں ساتھ کون کون سی جگہ ہیں کون کون سے طریقے ہیں جس میں آپ اپنا پیسہ سیف رکھ سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اگلی ویڈیو دیکھنی پڑے گی کیونکہ یہ ویڈیو تیس منٹ کی ہو چکی ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو میں ساتھ طریقے بتاؤں گا تو جتنے میرے ویورز ہیں جتنے میرے سبسکرائبر ہیں میرے دوست ہو بھائیوں سبھی کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں دیکھو میں نے آپ سے کوئی کمیشن نہیں لینی ہے نہ ہی میرے کوئی کسی بینک نے کمیشن دینی ہے نہ ہی میں نے ریزر بینکہ میں ایک ایجنٹ ہوں نہ ہی میں کسی بینک کا ایمپلائی ہوں نہ ہی میں گورنمنٹ سے کہیں ڈرتا ہوں تو اس لیے بھائیوں میری ریکیسٹ جو ہے صرف میرے تو ڈیوٹی ہے ایز ایٹ یوٹیوبر یوٹیوبر جتنے بھی ہیں چاہے وہ میرے بھائی ہیں جتنے بھی یوٹیوبر بھائی ہیں سبھی ہر طرح سے جندگی کی وہ آسان بنانے میں لگے چاہے وہ ٹیکنیکل باتیں بتا کر کرتے ہیں چاہے وہ بینکنگ کی باتیں بتا کے کرتے ہیں چاہے وہ لیڈیز کے جو کچن کے ہیں وہ دھئی جمانہ کیسے ہے اچار کیسے ڈالنا ہے سوجی کا کڑا کیسے بنانا ہے جندگی کو مایکرو ویو کے پندرہ طریقے کیسے کہاں کیسے یوز کرنا ہے تو ہر آدمی ہر ایک یوٹیوبر آپ کی جندگی کو آسان بنانے میں لگا ہوئے ہیں ہر ایک اپنے طریقے سے لگا ہوئے ہیں میرا جو چینل ہے وہ بینکنگ کا چینل ہے تو میں آپ کو بینکنگ کے میں وارن کرتا کہ پی ایم سی کے بینک کے کسٹمر کی طرح یس بینک کے کسٹمر کی طرح لکشمی بلاس بینک کے کسٹمر کی طرح آپ کی حالت نہ ہو آپ الٹ ہو جائیں الٹ کرنا میری ٹیوٹی ہے بھائیو میرا دھرم ہے کیونکہ یوٹیوبر چینل پر جب میں آیا تھا تو میں نے یہی قسم کھائی تھی کہ ہم سچ بولیں گے سچ ہی بتائیں گے ہمارا سچا چینل ہوگا اور سچا چینل ہے اس لئے ہمارے ایک لاکھ سبترائیبر تین سال میں نہیں ہو سکے اگر جھوٹا ہوتا ایک گندی ریکارڈنگ کسی لڑکی کی پانچ سو پر دیکھ کر کسی کو گندی ریکارڈنگ سنا دو ویڈیو ڈال دو تو ایک لاکھ سبترائیبر ایک دن میں ہو جاتے ایک دن میں دس لاکھ ویوز آ جائیں گے صرف گند بولو گندی باتیں سکھاؤ گندی باتیں لوگ دیکھنا چاہتے ہیں گندی باتیں سننا چاہتے ہیں کسی لڑکی کی پوٹو دکھا دو کسی پیچ بکنی والی لیڈی کو بیچ پر گھومتا دکھا دو وہ ویڈیو اتنی چلتی ہے لاکھوں ویوز ایک دن میں آ جاتے ہیں لاکھوں سبسکرائیبر بن جاتے ہیں کتنا پیسہ لوگ وہ کمارے ہیں تو بینکنگ کے چینل پر ویڈیو بنا رہا ہے تین سال سے وہ بھٹک رہا ہے اس کے ایک لاکھ سبسکرائیبر نہیں ہر ویڈیو میں میں ریکویسٹ کرتا ہوں سبسکرائیب کریے آپ سبسکرائیب کرائیے کم سے کم ایک آدمی پانچ لوگوں سے اس کو سبسکرائیب کرائے تاکہ اگلی ویڈیو جب میں ڈالوں گا تو آپ کو نوٹیفکیشن آ جائے سبسکرائیب کا یہ فیدہ میں کوئی پیسہ نہیں ملے گا تو آپ کو نوٹیفکیشن آ جائے گی آپ میری ویڈیو دیکھ سکیں گے آپ الرٹ ہو جائیں گے کہ بینکنگ کے بارے میں روڈا سلوشن کیا کہہ رہا ہے اس کو سنیے اس کو دیکھئے تو اتنی ویڈیو اپنے شبتوں کو بھی رام دیتا ہوں اور کمنٹس دینے سے پہلے تھوڑی روکیسٹ کرا کریں تھوڑا دھیان رکھیں کہ میں کیا کمنٹس دے رہا میری ویڈیو کو ایک بار پھر سن لیا کری جو بات میں نے ویڈیو میں کہی ہے پھر کوئی کوئیسٹن کر رہے کیا ہمارا پی پی ایف سیف ہے کیا ہمارا سینئر سیٹیزن ڈیپوزٹ سیف ہے دیکھیں سینئر سیٹیزن ڈیپوزٹ پی پی ایف گورنمنٹ کا پیسہ ہے صرف بینک ایز ایجنٹ کام کر رہا ہے ایز ایجنٹ پی پی ایف کا ڈیپوزٹ آپ سے لے رہا ہے سینئر سیٹیزن ڈیپوزٹ بینک کی کوئی سکیم نہیں ہے یہ گورنمنٹ کی سکیم کو ایز ایجنٹ بینک کام کر رہے کیونکہ جو State Bank of India ہے پر نام National Bank ہے ایک گورنمنٹ کے ایجنٹ ہے یہ ایجنٹ کام کرتے ہیں سرکار کے بحاف پر انکم ٹیکس بھی آپ کو بینک میں جا کے جمع کرواتے ہو آپ بینک کو تو انکم ٹیکس نہیں دے رہے انکم ٹیکس تو آپ گورنمنٹ کو دے رہے ہو سیل ٹیکس بھی آپ بینک میں جمع کراتے ہو ایک سائز بھی آپ بینک میں جمع کراتے ہو تو پھر آپ کو کیوں نہیں سمجھاتی یہ کمنٹس میں بار بار پوچھتے ہو کہ ہمارا یہ پیسہ سیف ہے یہ پیسہ سیف صرف بینک کو آپ نے جو ڈیپوزٹ دیا ہے وہ سیف نہیں ہے جو گورنمنٹ کی ایجنسی ایجنٹ بینک کام کر رہا ہے تو اس میں ساری سیفٹی ہے پی پی ایف میں جو ایمپلائی پرویڈنٹ فنڈ میں جو پیسہ پڑا ہے وہ سیف ہے چاہے وہ بینک کے ایک آنڈ میں پڑا ہے وہ بینک کو دینا ہی پڑے گا وہ پہلی چار ڈیوٹیز میں آتا ہے پانچویں ڈیوٹی کسٹمر کا پیسہ اب آپس کرنا ہے یہ سمجھ لیجئے یہ کوئی یوٹیوبر کوئی بینکر بھی آپ کو نہیں بتائے گا یہ میں نے سارے رول پڑے ہیں اس لیے بتا رہا تو مجھے آشہ ہے یہ ویڈیو کو لائک کرو گے شیئر کرو گے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریے تاکہ سبھی گروپس میں سبھی وٹس ایپ گروپس میں فیس بک پر انسٹاگرام پر سبھی جگہ پر اس کو شیئر کریے دوستوں مطروں اور رشتہ داروں میں تاکہ جن کے بینک کے کسٹمر ہیں کل کو ان کو سوسائٹ نہ کرنا پڑے کل کو ان کو ہارٹ اٹیک نہ ہو کل کو ان کے گھر میں کوئی کلیش نہ پڑے پیسے کی کمی کی وجہ سے کیونکہ جب ٹینشن میں آدمی ہوتا ہے تو اور بیماریاں گھیر لیتی ہیں اور ڈاکٹروں کا حالت کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کیسے وہ چیٹنگ کر رہے ہیں کسٹمر کے پیشنٹ کے ساتھ کیسے لوٹا جا رہا ہے پیشنٹ کو دو روپے کی دوائی سو روپے میں بک رہی ہے دو ہزار کا ٹیکہ دس ہزار میں بک رہا ہے ہارٹ کے پیشنٹ کو رات کو کسی نرسنگ ہوم میں لے جو اس کو یہ بولو اس کے چھاتی میں درد ہے تو وہ کہتے ہیں اس کو ہارٹ اٹیک ہونے والا اس کے ایکو کر دو تین ہزار پر ابات دروال لیتے ہیں ایسی جی بھی کر دیں گے ایکو بھی کر دیں گے رائے نائٹ سٹے کا روپ کا پندر پانچ ہزار پر کمرے کا چارس ہزار بھی ٹال کے صبح دس ہزار کا بل بنا کے آپ کو نکال دیں گے کچھ نہیں ہے جو کچھ نہیں رہے جو آدمی مر چکا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کاما میں ہے وینٹی لیٹر پر پڑا ہے کاما میں ہے اس کو مینے مینے کا بل ٹال کے دو بیس بیس لاکھ کا بل بنا کے اس کو ڈیڈ بڑی واپس کر دیں تو ایسی حالات میں اگر ٹینشن ہو گئی گھر میں کلیش ہو گیا تو بیماریاں آپ کو گھیر لیں گی اور ڈاکٹر کمیونٹی جو ہماری جس کو ہم بھگوان کہتے ہیں کرونا واری کہتے ہیں وہ چیٹنگ کرنے پر لگے ہوئی اور سارا کچھ آپ کے سامنے ہے تو میں زیادہ نہیں کرتا سارے ڈاکٹر گلت نہیں ہوتے میں نہیں کہتا سارے سو پرسنٹ ڈاکٹر گلت ہیں کچھ اچھے بھی ہیں اماندار بھی ہیں گارڈ فیرنگ بھی ہیں لیکن مجورٹی اب ان کی حالت خراب ہو گئی ان کے خرچے زیادہ بڑھ گئے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے تو ان کا جو ہر جگہ چیٹنگ ہوتی ہے ہر جگہ فراد ہو رہا ہے دھوکہ دھڑی ہو رہی ہے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس ہارٹ چیک اپ کرانے کے لیے چلے جائیں مجھے میرے ہارٹ کی تکلیف لگ رہی ہے تو وہ آپ کی ECG کو کر دے گا آدھے گھنٹے کے بعد دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ اور اس کو یہ بتاؤ کہ ایک گھنٹہ پہلے میں نے ECG کو کروائی ہے تو مجھے پھر بھی شنکہ ہے تو دوبارہ وہ ECG کو کر دے گا اسی ECG کو نہیں مانتا ہے جو ایک گھنٹہ پہلے آپ نے ECG کو کرائی ہے تین ہزار پیار ڈاکٹر کو دے کے آئے ہیں دوسرا ڈاکٹر پھر کر کے تین ہزار پیار آپ سے لے جائیں اسی طرح دس ڈاکٹروں کے پاس ایک دن میں چلے جائیں وہ سارے ہی آئے کو کر دے گا کوئی نہیں آپ کو سچائی بتائے گا بھی کچھ نہیں ہے بھائی جا کے گھر جا کے سونے تو ایسی چیز ہے تو پوزیشن کو سمجھئے جو میں بتا رہا ہوں اس لیے میں آپ کو الیٹ کر رہا ہوں تو جیدہ سے جیدہ اس کو شیئر کرنا تاکہ بچا ہو سکے میرا ویڈیو بنانے کا لاب ہو سکے میں اتنا لیکچر دے رہا ہوں آٹھ دن لگے ہیں اس ویڈیو کو بنانے میں آٹھ دن میں نے یہ سارا ڈیٹا کولیکٹ کیا ہے اس لیے میری محنت کا جو ہے سبسکرائب کریے اور اس کو لائک کریے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریے ٹھیک ہے تینکیو بڑے مچ